گزریں گے حرم میں بھی لوگ ان کو چور کہیں گے اور اس وقت یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اگر یہ سمجھ رہی ہے ابھی تو عمران خان نے کال نہیں دی دنیا کی طاقت ساری پاکستان کے ادارے طاقت اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کٹھے ہو جاسے ساری اسٹیبلشمنٹ کٹھی ہو جائے ساری اپوزیشن کٹھی ہو جائے الیکشن کو اب نہیں روکا جا سکتا نہیں روکا جا سکتا عمران خان کی کال جو ہے وہ ویل پلین ہے ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں چاہے لیکن چوروں کو چھوڑیں گے نہیں اور ان اٹھارہ پارٹیوں کو جنہوں نے کٹھا کیا ہے بے شک سارے چینل بند کر دیں بے شک سارے ٹی وی بند کر دیں بچے بچے کو پتا ہے کہ ان اٹھاری پارٹیوں کو کنوں نے کٹھا کیا ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ ان اٹھاری پارٹیوں کو کنوں نے کٹھا کیا ہے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں شاید میں روزے میں آپ کو دیانت داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری پوزیشن جو ہے اتنی اچھی نہیں تھی جتنی ان بے وقوفوں کی وجہ سے لوگ غیرت کھا گئے ہیں ہمارے حلقوں میں یہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ آج ہر حلقہ کا بندہ عمران خان کے ساتھ ہیں آج یہ سارے الیکشن کا مطالبہ کرتے تھے آج یہ سارے الیکشن سے بھاگے ہیں اور یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو اس ملک کو اگر خانہ جنگی سے بچانا ہے خون ریزی سے بچانا ہے اپنے اعترام کو برقرار رکھنا ہے اور اس پاکستان میں ایک امن کا مسئلہ چاہتے ہیں تو یہ تیس مئی سے پہلے پہلے انتخابات کا اعلان کر دیں ورنہ عمران خان کال دے گا اور ایسی کال ہوگی کہ ساری قوم اسلام آباد ہوگی تربرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بس ایک ہی حل ہے اور وہ ہے الیکشن کرانا ہماری پوزیشن اتنی اچھی نہیں تھی جتنی اس حکومت نے کر دی ہے دیکھیں آج جس وجہ سے ہم یہاں پہ ایک علامتی اتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہزاروں کارکن جن کے کے راستے بند کیے گئے ہیں یہاں پہ پہنچ نہیں سکے لیکن کوئی بات نہیں سارا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان کی کال پہ یہ ملک ایک گھنٹے کے نوٹس پہ بھی اکٹھا ہو سکتا ہے سب نے دیکھ لیا جس طرح ہمارے لاہور کراچی پشاور اسلامباد میں لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پرجوش خود آئے تو ہمیں لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے نہ ہمارا ارادہ تھا جس طرح کہ ہم چونکہ ایک اخلاقی جواز رکھتے تھے ایک ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ حکومت تھے تو ہم نے ان کو سارے مواقع دیئے کہ یہاں پہ پی ڈی ایم نے آکے پوری روڈ کو انہوں نے مختلف گاڑیاں کھڑی کر کے بند کر دیا تھا ہم نے کبھی ان کو نہیں روکا اور بلاول بھٹو بھی اپنے وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے ہم نے کسی کو نہیں روکا لیکن چونکہ یہ حکومت اخلاقی جواز نہیں رکھتی یہ ایک ایمپورٹیٹ کرپٹ حکومت ہے اس لیے ان کو انسیکیورٹی کا مرض ان کو لگا ہوا ہے یہ جدھر بھی چار بندے لوگ دیکھیں ان کی کام پہ ٹانگنے لگ جاتی ہیں شیئر 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 جس طریقے سے لوٹے پوٹو کی سرکر نہیں چلے گی جس طریقے سے انہوں نے اپنے آتے ہی پہلے تو یہ کہ پیپلز پارٹی والوں نے ایک پورا موقع جہاز میں لے گئے سرکاری خرچے پہ اور جس طرح سے پھر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے نام تین ہزار نام ای سی ایل سے لکھائے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ کوٹ لکھپت کی جیل کے دروازے بھی کھول دیں کہ سارے پتریوان وہاں سے نکل آئیں جنہوں نے کہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کی ہیں اب انہوں نے ایک اور ڈراما رچایا ہے اور وہ ہے کہ یہ سو چوے کھا کے بلی کرنے چلی یہ وہ بلی ہے جس نے کہ یا وہ بلہ ہے جس نے کہ سو چوے بھی کھائے ہیں اور ابھی ان میں اتنی بھی وہ نہیں ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکاری خرچ پہ جس طرح سے پورے خاندان جہاز بھر کر کے پاکستان کی ائرلائن کا ایک جہاز ستونہ سا اور ایک سٹینڈ بائی رکھا ہوا ہے اور ایک سٹینڈ بائی رکھا ہوا ہے یہ وہ باچھات کے زمانے لانے لگے ہیں دوبارہ اور ہم یہ الیکشن کمیشن اف پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی دن کے اندر الیکشن سے کوئی بھی روک نہیں سکتا انشاءاللہ الیکشن 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 اور برنا اگر جو خون ریزی ہوگی جو تشک